سوال یہ ہے کہ سترہ کا کیا حکم ہے ہماری کچھ بہنیں مسلح کی جو آگے کی دوریاں ہوتی ہیں اسے بھی سترے میں داخل سمجھتی گئی یعنی جہاں نماز جو آگے پیچھے گونڈے کی پٹی ہوتی ہے وہ سترہ ہے یا نہیں دیکھئے سترہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو خاص طور سے کھلی جگہ میں جب نماز پڑھے یا بڑی مسجد میں جب نماز پڑھے تو نمازی اپنے سجدے کے مقام سے آگے کسی چیز کو کھڑا کر دے سجدے کا جو مقام ہے اس سے آگے کسی چیز کو کھڑا کر دے اور وہ مناسب ہوئے تقریباً ایک فٹ کے برابر اتنی اونچی چیز ہو تاکہ اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے پر وعید ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کو پتا چل جائے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا وابال ہے تو وہ چالیس تک رکھنا پسند کرے گا لیکن گزرنا پسند نہیں کرے گا چالیس کا مطلب کیا تو راوی کو اس میں شک ہے چالیس دن کھڑا رہنا پسند کرے گا یا چالیس سال کھڑا رہنا پسند کرے گا لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا تو ظاہر ہے کہ اگر سترا نہ ہو تو گزرنے والوں کے لئے بڑی دقتیں بڑی پریشانیاں ہو سکتی ہیں تو اس لئے حکم یہ ہے کہ بھئی کوئی ایسی چیز جس کو کھڑا کر دیا جائے اور اس کے آگے سے پھر نمازی کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے چنانچہ بڑی مجزدوں میں یا ایسے جو مقامات ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کا انتظام ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے البتہ سوال یہ ہے کہ جو مسلے کے گونڈے ہوتے ہیں کیا وہ سترے میں داخل ہے یا نہیں تو نہیں وہ سترے میں داخل نہیں ہے کوئی تھوڑی سی اونچی اور نمائی چیز ہونی چاہیے یعنی سامنے والے کو بھی پتا چلے کہ بھئی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے ہاں البتہ یہ حکم نمازی کے سامنے سے گزرنے کا حکم جو بڑی مزدد ہو یا پھر یہ کہ جیسے کہ حرمین میں وہاں پر یہ حکم نہیں ہے وہاں پر نمازی کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے اور اصل جو وعید ہے وہ نمازی کے قدم اور سجدے کے مقام کے بیچ میں سے گزرنا یہ اصل ممانع ہے چنانچہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے دو تین صف آگے سے گزر رہے ہیں یعنی جس کی وجہ سے نمازی کے دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ گزر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں یا سترہ رکھا ہوا ہے آپ سترہ کے آگے سے گزرنا چاہے تو ویسا بھی گزر سکتے ہیں یا یہ جو ہے سترے کا حکم ہے تو مسلے کے جو گونڈے ہیں وہ سترے میں داخل نہیں ہوں سترے میں داخل نہیں ہوں